سابق بھارتی وزیر خارجہ یشون سنہا سینئر صحافی بھارت بھوشن اور ائر فورس کے سابق وائس ائر مارشل کپل کاک سمیت سیویل سوسائیٹی کے وقت نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد مودی سرکار کے حالات معمول پر ہونے والے دعوے کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا اور وادی کو تھنڈی جیل قرار دے دیئے ہم لوگ کشمیر پہلی بار نہیں آ رہے ہیں یہ گروپ جو ہے کنسرن سٹیزنز کا ہم لوگ کئی سالوں سے کشمیر میں انبولڈ رہے ہیں آتے جاتے رہے ہیں اور ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے کلیم داؤن اس کی وجہ سے جو ایکنومک کلوس ہے وہ کتنا ہوا ہے یہاں کی لوگوں کو تو اب دیکھیں کتنا وقت لگتا ہے ہم چاہیں گے کہ جلدی جلدی سال حالات نورمل ہوں اور لوگ جو نورمل لائف لیڈ کرتے ہیں وہ واپس واپس آئے سخت افسوس کی بات ہے اور خاص کر کے فاروق صاحب کے بارے میں فاروق کو اس طرح بند کیا ہوا ہے پارلیمنٹ سیشن چل رہا ہے فاروق صاحب کو ازازت نہیں ہے کہ وہ دلی جائیں اور پارلیمنٹ سیشن میں حصہ لیں ابھی حال میں گریو منتری جی نے ہمینیسٹر صاحب نے بیان پارلیمنٹ میں بھی دیا تو سب کچھ نورمل ہے تو پھر ان کو پکڑ کے رکھنے کا کیا مقصد یہ کوئی آتنگوادی تو ہے نہیں ٹروریسٹ تو ہے نہیں یہ کہہ دینا کہ انٹرنیٹ آج کے زبانے میں انٹرنیٹ کے بغیر حالت نورمل ہے تو سمجھ کے پر ہے